مدینہ شہر ائرپورٹ یا بیدی و لیو مجھے کیا انسان ایک نظر جو ڈیکی اب جن زندگی میں ایسا نظارہ میں نے نہیں دیکھا ایسا منظر ایسے خوبصورتی ایسا سکون ایسا امن اوہ میری جو میری وہ آنسلہ چاہتا ہے کہ میں اس کے مطلب میں بیان نہیں کر سکتا میں نے دنیا کے بڑے ملک دیکھے ہیں یورپ دیکھا ہے لیکن جو مزہ یہاں جا کے آیا ہے نا حالانکہ رات کا پشلہ پہر ہے اور نیند سے آنکھیں چوریں ہم یہاں تھکے آرے پہنچیں لیکن یہاں آکے بس جیسے جان میں جان آگئی ہے اور اتنا سکون اتنا آرام دے ایسا محول ایسا نظارہ وا مولا تری شان یہ واقعی واقعی اس دردی میں کچھ ہے اس زمین حجاز میں ہی کچھ ہے اس میں کوئی بات ہے ایسے ہی نہیں لوگ کہتے تھے کہ یہاں آکے بڑا سکون ملتا ہے یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے اب نہ مجھے بھوک کا احساس رہا ہے نہ مجھے نیند کا رہا ہے نہ مجھے کہیں تقاوٹ ہے میرا دل چاہ رہا ہے سیدھا اور میں نے اپنے ڈائیور سے بھی کہا ہے کہ مجھے سیدھا مسجد نبی لے جو اور میں صبح کی نماز پڑھ کے ہی وہاں سے پھر کر جاؤں گا انبلیوی پر یار جس جس کو زندگی میں موقع ملے وہ یہاں ضرور آئے کسی قسم کے یوگا کی ضرورت نہیں ہے بس ایک بارے در آؤ یہاں چھٹیاں مناؤ اور اپنے زندگی کے خوبصورت دن بدا ویری ویری نائس ہائیلی ہائیلی رکھنے انبلیوی بل فیر نکل پڑے ہم مدینہ شہر کی جانب اور حضور کے قدموں میں حاضری کی خواہش پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جکی تھی بس دل چاہ رہا تھا کہ پلک چھپکتے ہی مسجد نبی آ جائے اور پھر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا وہ لما بھی آ گیا جب سڑک کے بیچوں بیچ ہمیں دور سے مسجد نبی کے وہ سنہر گرین منار نظر آئے بس دل جھوم اٹھا اور میں وہ فیلنگ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ دل میں بس درود و سلام تھا اور زبان پہ سبحان اللہ اور ہم سے انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا تو ڈرائیور کے مشورے پہ اس نے کہا کہ ابھی صبح کی جماعت میں تھوڑا ٹائم ہے تو آپ گھر جائیں چینج کریں اور پھر مسجد جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا تو یوں ہم پہلے ہوتل میں چلے گئے اور یہ ہے ہوتل کا منظر لے سکتا ہے لے سکتا ہے کجھر ہے واہ سپلینڈی بڑا ہی خوبصورت ہوتل تھا اس کا ڈیکور وغیرہ بڑا ہی نائس اور فیسینیٹنگ تھا بڑا اچھا لگا یہاں سے کارڈ کی کلیکٹ کی ہوتل روم میں پہنچے وہاں پہ وضو کیا کپڑے تبدیل کیے اور جلدی سے نکل کھڑے ہوئے مسجد نبی کے لیے جو کہ بلکل کپڑے تھی وہاں سے کپڑے تھی با جماعت نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو لاکھوں لوگوں کا ایک سمندر تھا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب اس خزانے سے جھولیاں بھر بھر کے آج لے جا رہے ہیں ایسی خوبصورت صبح ایسا حسین نظارہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اتنے مطمئن لوگ اتنے ہشاش وشاش اتنے خوش اخلاق میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے یہ وہ نظارہ ہے کہ جس کو میری آنکھیں آج بھی یاد کرتی ہیں تو مجھے بہت اچھا ہوتا ہے مدینہ شہر کی خوبصورتی کماغ مدینہ شہر تو پیارہ ہے یہ لیکن اس مسجد میں جو سکون ہے جو نظارہ ہے میرے پاس سچ میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں میں اس کو بیان کر سکوں بس آپ خود ہی دیکھیں اور محسوس کریں خود ہی دیکھیں اور محسوس کریں تالا دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر کب اور کیسے شروع ہوا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا یہ عمرہ کے لیے جنی شروع ہوا تھا لندن سے مدینہ کی جانے کچھ ایسا چونس پوریnam buffalo هریمو مگو آپ اگردے ہیں کہ ہمارا ہلا ہے ہمارا ہل تظہر ہے ہمارا ہلا ہے ہمارا ہے ہمارا ہلا ہے ہمارا ہلا ہے ہمارا ہلا ہے ہمارا ہلا ہے ہے ہمارا ہلا ہے ہمارا کچھے یہاں ٹرافک کی بجے سے گھٹا ڈیلے ہو گئے تھے لیکن تھانکفولی کیا ہم نے گھٹا پہلے سٹارٹ کیا تھا تو وہ ابھی پرابلم نہیں ہے سا لے ساں لے ساں لے ساں جمال میں. ہجانے گا میں ٱھا ہ explos losers. حسرت. آپ کیا ہے؟ عر Plществ resposta. نșterpants۔ سلا لیکن سلا نعم پر ہمارے بچوں کو یہ روبوٹک خور بڑا پسند آیا بڑا انجائے کیا انہوں نے اس کے ساتھ بچے پلین دیکھتے ہی پاگل ہو گئے ہیں خوشی سے ان کے ایکسائٹمنٹ دیکھیں آپ ہے ہمارے بچے پاکыс بچھے بہت ہی زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں اور روکے سے بھی نہیں روک رہے ہیں آہ دیئے آہ 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 ہی آہ یہ آ گیا مدینہ شہر آہ یہ دیکھیں یار بڑے بڑے ائرپورٹ دیکھیں ہیں لیکن اس ائرپورٹ پہ اترتے ہی ایسی فیل آئینے کہ جیسے ہم مسجد نبوی کے سہنے ہیں میں اترے ہوں اس کی یہ دیکھیں اس کی دیواروں پہ جو ڈیزائننگ بنی ہو یہ یہ بھی بلکل مسجد نبی کی طرح اور پھر آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ یہ بلکل ایسے بنے ہوئے کہ جیسے مسجد کے ہی اندر پلر لگے ہوتے تو بلکل وہ ڈیزائن تھا ائرپورٹ سے باہر آئے تو یہ خوبصورت مسجد ہمارا انتظار کر رہی تھی بس وہاں سے ہم نے ائرپورٹ باہر سے دیکھا اور ہم اپنے ہوتل کی طرف چلے گئے وہ ساری کہانی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہوتل میں ہم کیسے پہنچے اور آگے مسجد نبی کیسے گئے تو آج کا ویلاغ ہم کرتے ہیں یہی پہ ختم مزید ویڈیوز کے لیے پلیز آپ سبسکرائب کریں میرا چینل اور اور بھی بہت ساری ٹریبل ویلاغز آپ کو یہ وہاں سے ملیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھینکیو سو مچ سٹے بلیسٹ اللہ نگے مہا